اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے اللہ کریم آپ سب کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و آفیت اور خوش نصیبی عطا کریں اور آپ سب کے رسک میں برکت عطا کریں اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو رنجم بھوار کے ساتھ شروع کر رہی ہوں تو بچہ کو اسکول چھوڑ کر آئی تھی تو اس کے بعد بارش ہوئی تھی میں نے بالکنے میں جا کے تھوڑا کھڑا ہوئی تھوڑی سی فریش ایر لی اپنے آپ کو اپنے اندر انرجی بھری کیونکہ میں ابھی صبح صبح ناشتہ نہیں کر لیتی میں دیر سے ناشتہ کرتی ہوں تو اس کے بعد اس لئے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا مجھے کام سٹارٹ کرنے تھے اور فریش ایر لینے کے بعد اپنے اندر سے اچھی والی اکسیجن بھرنے کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبدس مزیدار والا ویڈر ہو رہا ہے تو یہ سب نظارہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ میں واپس آئی اور کام گھر کے اتنے تھے کرنے والے ماشاءاللہ سے تو اید سے پہلے کی ویڈاگ ہے اور میں بہت زیادہ بہت زیادہ کریزی بیزی تھی بس کسی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے بس بیزی تھی میں تو پھر اس وجہ سے بہت سارے کام پینڈنگ تھے بہت سارے گفت وغیرہ بھی دینے تھے اور یہ ساری ریپنگ اور سٹچنگ اور سب کچھ آگیا آپ دیکھیں گے ویڈیو میں تو واپس میں جو ہے بیلکنی کا دروازہ میں نے بند کیا اور میں نے کہا چلیے مونہ صاحبہ آپ سٹارٹ کیجئے آپ نے بہت سارے کام کرنے اور تو پھر میں آگے گھر کے اندر سب سے پہلے میں انٹر ہوئی تو مجھے یہ سامنے رکھا اور نظر آیا کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے یہاں پر ساری ابھی کے فرابنگ کرنی تو ہے اس وجہ سے یہ باکس نکلا ہوتا ہے اس کے اندر سارے میرے آرٹسن کرافٹ کا سٹف رکھا ہے اور یہ ہے اس کو بھی آرینج کرنا تھا یہ چھوٹا پڑڑا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو بھی ری آرینج کریں گے لیکن فلحال کے اسے کام چلیں گے اوکے تو ابھی جو ہے نا وہ میں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ سٹچ میں نے کیا ہے اور اس کے اوپر کیوں کہ میرے گلو سے لگایا تھا تو میں تھوڑا سا پریس کرنے کے لیے یہ ہیوی یہاں پر رکھ دیا سامان تاکہ یہ اچھے سے پریس ہو جائے ہلکی سی کورنرز پر سلائی لگا دوں گی مطلب کورنر کورنر پر یہاں پر یہاں پر اور یہ جو ہے یہ والی بیل اس طرح کی اور یہ جم سوٹ ہے میں یہ شرارے کے ساتھ کا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو سامان سارت ہیلیوں میں رکھاوا ہے یہ جو ہے وہ اید گفٹ ہیں یہ ایمن کے ہاں دینے ہیں میں نے اور یہاں پر جو گفٹ ہیں یہ سارے ابھی ریپ کرنے مجھے اس کے ساتھ یہ کےکات ہے نا اس کے ساتھ میں ڈیکوریٹ کروں گی میں نے رکھ لیا تھا دھو وہ کہ اس کو ساسترہ کر کے رکھ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ یوز کروں گی اسے اور جب میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی تو میں انشاءاللہ ضرورد ہے آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی یہ چل رہا ہے یہاں پر شرارہ بھی ہمارا ہافوے ریڈی ہے تھوڑا سا بس اس کی ٹرمینگ یہاں سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر نا اس کو فولڈ کر کے اس کے اندر لاسٹک ڈالنی ہے چھوٹی بچی کا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میرا حساب کتاب پھیلاوا ہے ابھی یہاں پہ اس کو سوٹ کروں گی بہت سلائی پہ سلائی کر رہی ہوں میں یہ ساری چیزوں کی یہ سارے کپڑوں کی ابھی میں نے سلائی کی ہے انشاءاللہ ان کے ٹوٹوریلز بھی میں اپلوڈ کروں گی اور یہ والا سامان کچھ اس میں سے اندر جانے والا ہے یہ ویلویٹ ہے تو یہ سب ہٹا دوں ہی جو منٹر والے کپڑے ہیں اور بس فور ناو that's it اچھا کچھ دینوں پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک good news دینے والی ہوں وہ good news نہیں دے پائی میں اس کے ریزن یہ ہے ایک منٹ تم لوگ روشنی میں آؤں here you are so where's the third one okay یہ پہرا دے رہے ہیں شاید اس کے اوپر اندر ان کو اور بیٹھی بھی ہے اندر نظر آرہا ہو آپ کو سو بہرا ان کو واپس رکھ دیتی ہوں i am so sorry میں نے آپ لوگ کو ڈسٹرپ کیا اصل میں کچھ دن پہلے ایک ہفتہ ہو گیا ہوگا اس بات کو انہوں نے دیتے اندے تین اندے دیتے اور تینے کیوڈ لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے اندے تھے لیکن اس کے بعد میں نے آپ سے ہی گا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بات میں دوں گی ان لوگوں کی تو ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے وہ اندے گرا دیے دو ہفتے کے بعد تو کیونکہ جب اندے خالی ہوتے ہیں اور برٹس کو بتا چل جاتے کہ اندے خالی ہیں یا نہیں خالی ہیں تو پھر انہوں نے وہ پھیک دیتے ہیں تو اس کے بعد سارا کلین کیا اللہ یہ لوگ اتنے گند بچاتے ہیں بہت زند مچاتے ہیں ہر دوسرے دن ان کا پنجرا صاف کرنا ہوتے ہیں بہت زند مچاتے ہیں مجھ سے تو نہیں پھر I am not pet lover میں کبھی یہ کلیم بھی نہیں کرتی بج بنا ہے پالا کوشت تو اب اس میں کلیم جائے گی گارنشنگ کا سامان جائے گا تو وہ ڈالتے ہیں تھوڑی دیر میں اصل میں ڈالتا ہوں سرونگ کے وقت زیادہ کیونکہ ہزبند آجاتے ہیں تو پھر سرونگ پریش پریش ہوتی ہے اس پہ کلیم ڈال کر اور بہت اچھے پھر پریزنگ کریں آپ تو کھانے کا بھی دیکھنے والے کو بھی کھانے کا دل جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر آگیا ہے تو میں اس کو اب بند کر دوں گی اور دم بم پہ کچھ بھی نہیں لگا رہی میں اسے جب ہزبند آج آنے لگی ہے ان کے آنے سے پندرہ منٹ پہلے اس کو میں اس کے اوپر کریم بغیرہ ڈال کے گارنش کر کے اور اس کے اوپر ہیری میرچ درگ ڈال کے اس کو اچھا سب ٹرزن ٹیبل بنا دوں گی اور گرم گرم تب اسے اتری بھی روٹی ہوگی کھانا ریڈی ہوگی صحیح کھانا سرٹ اوکے تو میں کام کر کر کے بہت زیادہ اگزاست ہو چکی تھی تو دوبارہ سے بالکنی میں آئی دی میں نے دھوڑا سا بارش فیل کروں تھوڑا تھنڈا تھنڈا پانی پڑے گا چہرے پہ ہاتھوں پہ اور اس کے ساڑ بہتر ہو رہا ہے گرم گو ریکھوں گی فیش اوکسیجن لوں گی تو ہوتا سا فریش انب پیل کروں گی اور اس کے بعد اس لیے میں بہار آئی دی کہ دھوڑا سا جاہ وہ آپ کو فریش کر سکوں اور اس کے بعد واپس دوبارہ سے اپنی کام سٹارٹ کر رہی ہے اچھا میں دو دن کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ولوگ شیئر کر رہی ہوں تو میں نے آپ کو جیسے دکھایا تھا پہلے کہ میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا اس طرح سے ریڈی کر لیا تھا اب اس کو میں نے بلکل کمپلیٹ کر لیا ہے یہ اس کے ساتھ کا شرارہ ہے اور یہ اس کے ساتھ کی شرڈ ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے بس مجھے سے پیک کرنا ہے اور گفٹ ریپ اگرہ کرنا ہے اور مجھے یہ دے دینا ہے اور آج مجھے بچوں کے جو ہے وہ گفٹس دینے اسما کی بچوں کے میں گفٹس دے چکی ہوں اور اسما کے بچوں کے ایپ کے گفٹس جا چکے ہیں اور مومی کے بھی جا چکے ہیں سو اب یہ ایک میری ہے فرینڈ ان کی بچی کے لیے ہے یہ میں نے اس طرح سٹچ کیا ہے اس طرح سے لگ رہا ہے بہت کیوٹ لگ رہا ہے میں پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے مطلب یہاں پہ اگر چھنچھن لگ جائے تو وہ چھوٹی سی بچی ہے سال سے اوپر کی ہے مجھے شور نہیں اس کی ایچ لیکن میں نے یہ ایٹین منت کے حساب سے سیا ہے کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے چبی بچی ہے تو بہرال یہ میں نے اس کے ساتھ سٹچ کی ہے ہاں اس کے ساتھ دپٹہ مجھے میچ کرنا ہے کیونکہ دپٹے کے بغیرے شرارے کی لوک میں آتی تو دپٹہ مجھے کنٹراسٹ میں چاہیے اگر میرے پاس اس کلر میں نیٹ رکھی ہوئی نا اس کلر میں سکائے بلو میں تو تو میں لگا دوں گی otherwise مشکل یہ ہے میں نے کچھ اس طرح سے بنانے کی کوشش تو کی ہے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کیا ہے کیا نہیں ہے کیسا لگ رہا ہے یہ کلر کامبینیشن تھوڑی سی لائٹ میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں سو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب آجاتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہ میرے پاس alterations کے لئے کپڑے آئے میں ہیں یہ alterations کے لئے میرے پاس کپڑے آئے میں ہیں اور ان کی فٹنگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ بینٹ ہی ہمیں ہونے کے لئے اور اس کے علاوہ یہ گفٹ بیک ہے جو آج مجھے انشاءاللہ دے دینا اور یہ جو ہیں گفٹ ہیں جن کے آج ریپنگ کرنی ہے اور یہ فینش کرلوں گی گفٹ باکس آپ نے دیکھ لیا تھا میں بہتا ہمیں ماشاءاللہ سے کتنا اس کے اندر سامان ہے اسی وجہ سے ہے کیوں کہ میں یہ کام کرتی رہتی ہوں اور ہاں ایک چیز اور میں بولنا بھول گئی کہ بچیوں کی تیچرز کے گفٹ ہیں تو ان کے جو کارڈ بغیر ہوتے میں زیادہ تر ہینڈ میڈ بنانی کو کوشش کرتی ہوں اس کی وجہی ہے کہ تیچرز کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں سو یہ سارا کام انشاءاللہ سارا آج ہی فینش ہو جائے گا میں نے اپنے سلائے روم کی نا تھوڑی بہت سیٹنگ کر لی کیونکہ مجھے بہت مشکل ہوتی تھی کہ میں دوسری ڈرورز میں رکھے ہوتے یہ سامان تو مجھے بڑا پروبلم ہوتا تھا کہ وہاں جاؤ اور پھر نکالو اور پھر پھر میچ کرو تو یہاں پر میری بیٹس وغیرہ ٹیسلز ہیں تو اس طرح کی میں نے بہت ساری چیز جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں اب سلائی میری کافی کم ہو گئی ہے لیکن اپنے لیے کرتی ہوں سو یہ بیرز ہیں ڈیفرنٹ پسم کے یہ میررز جو ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پر اور اپنی بچیوں سے چھپا کے رکھنے ہی بہت کوشش کرتی ہوں کیونکہ وہ لوگ بہت بہت گستی ہیں وہ لوگ بھی ٹھیک ہے تو ہاں میں ایک چیز اور بتا رہی تھی گفٹ جائیں اور آج فائنلائز کرنے کیونکہ فرائیڈے کو لاز ڈے سکول کا اور میں فرائیڈے کے بعد یہ ساری کلین اپ کروں گی یہ سارا جو کچھ رکھا ہوئے نا حساب کتاب سمان یہ سب میں فرائیڈے کے بعد کلین کروں گی تو ابھی تو یہ ایسے ہی پھیلا رہے گا کیونکہ ابھی میں پاس تین چار آرڈرز بھی ہیں تو ان کی آلٹریشنز اور یہ سارا کام کرنے کے بعد اور سارے آرڈرز میں دے دوں اس کے بعد میں کروں گی انشاءاللہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ میری ساری بیلے ہیں اور جب میری بچیاں چھوٹی دیں نا تو میں جمع کر کے رکھتی تھی اور ان کو بہت سٹچ کر کر کے پینا دی تھی لیکن اب تو ماشاءاللہ وڑی ہو گئی ہیں تو لون کوٹرن زیادہ پسندیا تو میں نے کافی سارے کپڑے جو ہے وہ ڈونیٹ بھی کر دی جو تھوڑے سے بنار سی ٹائپ کے کپڑے ہوتے نا تو میں نے سارے دے دیے پاکستان پہ جوا دیے اور یا پاکستان خود لے کے چلی گئی تو ماشاءاللہ وہ یوز میں آ گئے ہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ بالکل سائی جگہ پہ یوز ہو گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہاں ازما کی یہ فراغ ہے اس کو میں نے سائی کرنا ہے میری کوشش ہے اید سے پہلے اس کو سائی کر دوں تاکہ کیونکہ بلکل نہیں ہے بس اس کی جو ہے نا مجھے باڈی اچھی نہیں لگ رہی تو وہ میں کھول کے دکھاؤں گی جب میں اس کو چینج کرنے لگوئے ہیں تو بہرال آج بنانے ہیں آج میں بناؤں گی بریانی تاکہ مجھے روٹی وغیرہ کا جھنجٹ نہیں رہے تھوڑی سی زیادہ بنا دوں گی کیونکہ لنچ وغیرہ میں بھی ساری یوز ہوتی ہے تو بریانی کا سہمان میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کام کر رہی ہوں شرارہ بلکل ریڈی ہو گیا یہ میری جو ہے وہ سب سے اچھی بات ہے اور میری یہ سرجر مشین جو ہے نا یہ اس کا ایک پارٹ ٹوڑ کے ہے تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں بس یہ تھیرپی ہے میری فیلحال تو یہ ہے انشاءاللہ جیسے جیسے دن پروگرس کرتا رہے گا میں ویسے ویسے آپ کو اور بتا دی رہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا for now ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی اب دیکھیں کہ مجھے مہچنگ کا نیٹ مل گیا تھا تو اس کے ساتھ میں نے اس طرح سا پیر اپ کر دیا ہے اور اس کو میں نے سٹچ کیا ہے یہاں پر تاکہ یہ چھوٹی سی بچی ہے نا تو اس کے ساتھ اچھا لگے گا so یہ اس کا کمپلیٹ لک ہے جو کلرس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کیمرا میں یہ ایکزاکٹلی یہی کلرس ہیں so یہ کمپلیٹ لک ہو گیا اس کا and i hope پسند آئے گا اسے ٹھیک ہے میں بتاؤں گی ضرور جو بھی فیڈبیک ہوگا اوکی تو اس کے بعد میں نے شروع کر دی پیکنگ گھرا کرنا اور میں جا رہی تھی کہ اسی کے اوپر میں شرارہ بھی کسی طرح لے چلو لیکن اس کو کوئی لوکی نہیں نکل رہی تھی اس کے لئے ہنگنگ کچھ مجھے بنانا سٹینٹ پر تھا اور میں بنا ستی تھی لیکن ٹائم میرے پاس بہلکل بہت زیادہ ہی کم تھا اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک میں ہمیشہ بتانی میں ہمیشہ جاہے وہ ٹیٹوریل بنانے کوشش کرتی ہوں اور دو تین بنے بھی بھی رکھیں لیکن ان کو ایڈٹ کرنے کا اور اپروڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ بلوگز بنا سکتی ہوں اور میں اس طرح کی ٹیٹوریلز بنا سکتی ہوں تو لیٹس سی کے مرور والے ٹیٹوریل جو ہے وہ میں کہاں پر ڈالوں گی پہلے آپ نے جو سوٹ دیکھا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو میں نے بنایا تھا شرارہ سوٹ اور اسی کے ساتھ میں نے یہ جنپ سوٹ سٹائل کا بھی بنایا تھا اور یہ میں نے کیوں کو بنایا تھا کئے اس میں شرارہیں 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 ماں کو اس زیدہ نہیں کیا σω میں نے بنایا کہさ الماصرک سے بنایا جو adam نے سوٹ Teresa اس کو ایک سٹیچنگ کر رہی تھا تو ساتھ ساتھ تو اسی چکر کی اور اس کے بھی یہی کانٹراسٹ رکھا اور دونوں بہت جو 1983版 کی اور دونوں بحید آنکھ اچھے لگ رہے تھے کیونکہ بہت ٹرنگی جنپ سوٹ بچوں کے بچے بچے بچےیں بچے 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 اچھ se の پرSuper تو یہ کچھ اس طرح سے اس کا نظر آ گیا اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ٹائٹ تھی صبح ناشتہ وقت میں نے بھی صدرہ بنا لیا لیکن تو پہر پر کھانا میں نے نہیں بنایا تھا تو یہ والے بن کباب جو ہے وہ بہت میں ہر گروسری شوپ پر دیکھے دیکھے تو میں لے کر آگئی تھی کہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں گے اور کیونکہ میں نے اتنے ایکساوشن کے بعد اتنے زیادہ کام کرنے کے بعد میرے اندر بلکل بھی حمد نہیں رہتی تو میں نے کہا تھا یار آج ہی میں تھوڑا س اور آج اس سے دوپہر میں دوپہر میں اس کو کھا کے گوزارہ کر لیتے ہوں اور شام میں تو زیاد سے بہتے پھر فریش بڑھنی جاتا ہی اتنی تو ہمت نکل آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ شام کا کھانا تیار کر سکتے ہیں تو الحمدللہ آج گل میں بیکنگ کوکنگ ہر طرح کی جوہنا وہ میں گھر پر کر رہی ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چیز مجھے پسند ہے بچوں کو پسند ہے ہزبن کو پسند ہے وہ سب میں گھر میں تیار کروں اور آج گل میں کوکنگ بہت زیادہ انجوئی پسند ہے کہ میں نے بچوں کو پسند ہے کہ میں نے ایکسپریمنٹس کر چکے ہوں اور اتنے اچھے رہے ہیں اس طرح سے کہا ہوں کہ 95% جو میں نے ریسپی بناتی ہوں میں بہت اچھی بنا رہی ہوں آج کار تو اس کو تھوڑی ہی سی اپنے حساب سے میں موڈیفائی ضرور کرتی ہوں کہ میرے گھر میں مرچے کتنی کھائی جاتا ہے یا نمک کا حساب کتاب یہ چیزیں تو سب لوگ اپنے حساب سے جسر لیتے ہیں لیکن میں بہت ساری ریسپیز ترائی کر رہی ہوں بہت ساری میں بیکنگ کر رہی ہوں اور اب میں ماشاءاللہ پرو ہو چکی ہوں تو مجھے ایسا سیکشن تھا کوکنگ والا جو مجھے پلکل بھی نہیں پسند تھا مطلب میں جبر کر کے بھی نہیں کوکنگ کر سکتی لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ مجھے اگر اسکیپ نہیں جائے کھانا بنا مجھے نہیں بنانا پڑی تو میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں لیکن آج کل پتہ نہیں میں ایک کھانا بنانے کے لیے کھڑے کرتی ہوں تو دوسرا تیسرا آئیڈیا خود ہی آجاتا ہے میرے جائن میں کہ بچوں کے لیے یہ ماشاءاللہ لنچ بھی تیار ہو جاتا ہے سناکس بھی بچوں کے تیار ہو جاتے ہیں کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور جہاں تک بات ہے کہ یہ والے برگرز کیسے رہتے ہیں ان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا میں نے ان کو فرائے وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا میں نے اس کو پہلے تھا کر لیا اور اس کے بعد اس کو ویسے یہ مائکروویو میں بہت سارے لوگ بناتے ہوں گی لیکن میں مائکروویو میں نہیں بناتی کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مائک ایسا فرائر میں ہلکے سے بلکل بنا لیں اور یا پھر ان کو آپ بیک کرنے ہیں ہاں بانس جو ہے وہ آپ ٹوستر میں ڈال کر پہلے ان کو بلکل تھاؤ جانے دیں یا تو توے پہ رکھیں ان کو سکیں یا ٹوستر پہ بلکل نمبر ون کے اوپر یہ بہت اچھے ٹوست ہو جائیں ان کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ چٹنی بھی اچھی تھی تو بی ویری آنس بہت ڈیسنٹ بان کا باپ تے آم 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 مجھے یہ سناکس کے طور پر مطلب بھی رکھنے پڑے ہم نے مہمانوں کے آگے تو اس کو اس کے اندر سیلٹ وغیرہ لگا کر میں بہت اچھے سے سرف کر سکتی ہوں ایسا آپ کو بہت اچھے ریڈی میٹ بان کباب ہے ہاں جو مہا کراچی کا درہا کہ میں ملتے ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن یہ بہت ڈیسنٹس ہیں سو بس یہی پہ آج کی میں ویڈیو ختم کر رہی ہوں میں نہ میں نے کام کیا تھا میں دیکھتی مجھے دوبارہ تھکن خیل ہونے لگی اینیوی ایسا آپ سے اگلی ویڈیو میں میں پھر ملاقات کروں گی تھوڑی پھوات بات کروں گی اور میں بہت سارا خیال رکھے گا پھر ملیں گے فی امان اللہ